اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چپائیوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے تیرا ٹوکرا اور تیری کٹھوتی دونوں مبارک ہوں گے اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے پر سات سات راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے خداوند تیرے امبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا اگر تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تُو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خدا نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چپائوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لئے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر می برسائے اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تُو ہاتھ لگائے برکت دے گا اور تُو بہت سی قوموں کو کرز دے گا پر خود کرز نہیں لے گا اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا اور تُو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا بشرتے کہ تُو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے لیکن اگر تُو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لانتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی شہر میں بھی تُو لانتی ہوگا اور کھیت میں بھی لانتی ہوگا تیرا ٹوکرا اور تیری کٹھوتی دونوں لانتی ٹھہریں گے تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لانتی ہوں گے تُو اندر آتے لانتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لانتی ٹھہرے گا خداوند ان سب کاموں میں جن کے تُو ہاتھ لگائے لانت اور استراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا جب تک کہ تُو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے یہ تیری ان عبادہ مالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تُو مجھ کو چھوڑ دے گا خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تُو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے خداوند تجھ کو تپے دک اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گیروئی سے مارے گا یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تُو فنا نہ ہو جائے اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی خداوند می کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہیں گی جب تک کہ تُو ہلاک نہ ہو جائے خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا اور ان کے سامنے سے سات سات راستوں سے ہو کر بھاگے گا اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تُو مارا مارا پھرے گا اور تریلاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور خجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تُو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا خداوند تجھ کو جنون اور نابنائی اور دل کی گبرہت میں بھی مبتلا کر دے گا اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تُو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا اور تُو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا اور تُو لٹتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے عورت سے منگنی تو تُو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا تُو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا تو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے زبا کیا جائے گا پر تو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا تیرا گدہ تجھ سے جبرن چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تُو واقف نہیں اور تُو صدا مظلوم اور وبا ہی رہے گا اور دبا ہی رہے گا اور تُو صدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا خداون تیرے گٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تُو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پاسکے گا خداون تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جس سے تُو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تُو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں اور وہاں تُو اور معبودوں کو جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا اور ان سب قوم میں جہاں جہاں خداون تجھ کو پہنچائے گا تُو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگوشت نوما بنے گا تُو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا کیونکہ ٹڈڈی اسے چاٹ لے گی تُو تاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا لیکن نہ تو میں پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے پر تُو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جائے گا تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی پر دیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا پر تُو پست ہی پست ہوتا جائے گا وہ تجھ کو کرز دے گا پر تُو سے کرز نہ دے سکے گا وہ سر ہوگا اور تُو دم ٹھہرے گا اور چونکہ تُو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لئے اس کی بات نہیں سنے گا اس لئے یہ سب لانتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لگیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر صدا نشان اور ایک اچمبے کے طور پر رہیں گی اور چونکہ تُو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوشدلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا اس لئے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا معتاج ہو کر تُو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا جیسے اقاب ٹوٹ کر آتا ہے اس قوم کی زبان کو تُو نہیں سمجھے گا اس قوم کے لوگ ترش روح ہوں گے جو نہ بڑوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے اور وہ تیرے چپائوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے اور وہ تیرے لئے ناج اور میں تیل یا گائے بیل کی بھڑتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہ چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گر نہ جائیں تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداون تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تب اس محاصرہ کے موقع پار اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آکار اپنے ہی جسم کے پھل کو یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداون تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا وہ شخص جو تم میں ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگا اس کی بھی اپنے بھائی اور اپنی ہمہ گوشت بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف بری نظر ہوگی یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پار اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی اور نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوہ بھی زمین سے لگانے کی جرت نہ کرتی ہو اس کی بھی اپنے پہلو کے شوہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزاد بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے انہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی جب اس محاصرہ کے موقع پار اور اس آڑے وقت میں تیرے دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے اور اگر تُو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیرپا آفتیں اور سخت اور دیرپا بیماریاں کر دے گا اور مصر کے سب لوگ جن سے تُو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہیں خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناز نہ ہو جائے اور چونکہ تُو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا اس لئے کہاں تو تم کسرت میں آسمان کے تاروں کی ماند ہو اور کہاں شمار میں تھوڑے ہی رہ جاؤ گے تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا اور تم اس ملک سے اکھار دیے جاؤ گے جہاں تُو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سیرے سے دوسرے سیرے تک تمام قوموں میں پراغندہ کرے گا وہاں تُو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تُو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا ان قوموں کے بیچ تُجھ کو چین نصیب نہ ہوگا اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دلِ لرزان اور آنکھوں کی دندلاہت اور جی کی کڑھن دے گا اور تیری جان دب دبے میں اٹکی رہے گی اور تُو رات دن ڈرتا رہے گا اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا اور تُو اپنے دلی خوف کے اور ان نظاروں کے سبب سے جن کو تُو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا صبح کو کہے گا کہ اے کاش کے شام ہوتی اور شام کو کہے گا اے کاش کے صبح ہوتی اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستہ سے مصر میں لوٹا لے جائے گا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا کہ تُو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا اور وہاں تُو اپنے دشمنوں کے غلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے کو بیچو گے پر کوئی خریدار نہ ہوگا آمین